کوئی اور آگے ہمارے گھر کاراشن تھوڑی ڈالتا ہے ہمیں کہ لو بھائی تمہارے گھر میں آج کچھ نہیں ہے جب ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا تو ہمیں تو کسی نے نہیں آگے پوچھا تو جب ہم دونوں کا یہ فیصلہ تھا تو اس میں کسی کو بھی کوئی کنسر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دونوں اب کیا کر رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان مرزا علی بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بھر اس وقت میں شاہ فیصل کالونی میں موجود ہوں اور شاہ فیصل کالونی کراچی میں ایک فوڈ کارٹ چل رہا ہے یونیک نام سے پانچ سات بیس کے نام سے یہ فوڈ کارٹ ہے اور اس کی ایک منفرد کہانی ہے محمد شویب صاحب موجود ہیں میرے ساتھ ان کی وائف یہاں پر موجود ہیں پانچ سات بیس کی آیا کیا اسٹوری ہے ان ہزبنڈ وائف نے یہ فوڈ کارٹ کیوں شروع کیا اور ان کی وائف کا محمد شویب کی وائف کا اس فوڈ کارٹ میں کس حد تک کردار ہے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو بہت شکریہ شویب صاحب آپ نے یہاں پر ٹائم دیا پانچ سات بیس سے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے سب سے پہلے تو آپ کا بھی بہت شکریہ ہے کہ آپ آئے بہت شکریہ آپ کا آپ کے ویورز کا اس کے پیچھے یہ کہانی ہے کہ پانچ سات بیس بیسکلی وہ ڈیٹ ہے جس دن ہم نے کام شروع کیا تھا تو سوچ اور نیچر کافی ایکسپشنل تھی تو سوچا کچھ یونیک کریں الگ کریں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سب چیزیں یونیک ہی رکھیں کھانے سے لے کے رکشے کے اندر ہم نے کیوس بنایا ہے کیچن بنایا ہے پھر نام بھی منفرد ہونا بہت لازم تھا اسی طرح آئیے کھائیے مست ہو جائیے یہ ہمارا سلوگن ہے تو جوب سے میں کافی تنگ آ گیا تھا جوب کی جو سیلریز تھی وہ چھوٹی تھی مطلب کم تھی اور میرے جو معاملات تھے چیزیں تھی وہ زیادہ تھے تو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک آئیڈیا جنریٹ کیا اور میرے ایک آئیڈیا جب سوچا تو میں نے اپنی اہلیہ سے اس بارے میں شیئر کیا تو پھر میں نے ان سے جب فردران کہا تو پھر انہوں نے کہا میرے اور ماشاء اللہ ان کے ہاتھ میں ٹیسٹ بھی ہے وہ آپ ابھی کھائیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا تو پھر جب ہم نے اپنی اپنی سٹرنگ کو پہچانا میں نے اپنی سٹرنگ کو پہچانا کہ مجھے جو ہے چیز بیشنا آتی ہے اور دوسری بات یہ کمیونکیشن سکلز اچھے ہیں ان کی اندر سٹرنگ یہ تھی کہ ان کے ہاتھ میں ٹیسٹ تھا تو ہم نے اپنی سٹرنگ کو پہچانا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کام میں آگے بڑے اور اللہ تعالیٰ نے شکر اللہ کا کہ اللہ نے عزت بکشی دیکھیں بات تو ہوئی ہے نا کہ ہمارا جو دین ہے وہ کہتا ہے کہ شور کی اطاعت کرو اور سب سے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ان سے بڑی محبت ہے اور اسی وجہ سے پھر میں نے ان کا ساتھ دی اور ظاہری سی بات ہے جب بیٹی باپ کے گھر ہوتی ہے تو اس کا باپ اس کا محافظ ہوتا ہے اور شادی کے بعد اس کا شہر ہوتا ہے تو اس لیے بھی میں نے ان کا ساتھ دی ہے کیونکہ یہ تو ظاہری سی بات ہے میرے لئے سب کچھ ہے اور میں نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا ان کا ساتھ دینا کیونکہ یہ میرا فرض بھی تھا کہ میں ان کا ساتھ دوں اور میڈل کلاس فیملی میں اب لوگ باتیں کرتے ہیں تو اب کیا کریں لوگ باتیں اگر کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو میں کہے تمہیں ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو کیونکہ وہ ہمارے گھر کا راشن تھوڑی ڈال رہے ہیں کوئی اور آگے ہمارے گھر کا راشن تھوڑی ڈالتا ہے ہمیں کہ لو بھائی تمہارے گھر میں آج کچھ نہیں ہے جب ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا تو ہمیں تو کسی نے نہیں آنکے پوچھا کہ شادی کے بعد کی محبت نبھائی ہے تو آپ کے ہاتھ میں جو ذائقہ ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ شروعات میں آپ نے کیا کہا تھا کہ میں کیا بنا کے دوں گے اور ہم کس طریقے سے شروعات کریں گے کون سے ڈیچز سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ ان کا مطلب ایک تھا کہ چپس اور مطلب اس ٹائپ کی سب چیزیں تو ہم نے کہا اس میں سپرنگ رولز آ جائیں سموسی کی آئٹم پہ ہم نہیں گئے کیونکہ سموسی ہمارا اس کارٹ کا وہ نہیں ہے ڈومین نہیں ہے ہماری تو اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ ایک برگر سٹارٹ کیا اب انشاءاللہ ہم اور بھی چیزوں چیزوں کا اندر ایڈ آن کریں گے آہستہ پبلک سپورٹ کر گیا ہے شکریہ ان کا بھی اور آپ کا بھی بہت شکریہ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ مزید ہم چیزیں لے کے آئیں گے آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کتنا عرصہ لگا یہاں پہ سٹرگل کرنے میں اور اب کیسا رسپونس ہے سب کا لیکن سٹرگل is a part of life life is not a bed of rose سٹرگل کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہو سکتے طوفانوں سے لڑیں گے پہاڑ پہ چڑھیں گے تو ہی پتا چلے گا کہ اوپر جا کے کہ میں کتنا چڑھائے ہوں تو میں نے بہت سٹرگل کری بہت سٹرگل بہت محنت کری اور محنت کرنے والا کبھی بھی اس کے محنت زائے نہیں ہوتی اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اگر محنت کی بات کریں گے تو محنت تو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا شاید میرے آنسوں نکل جائیں اتنی تکلیفیں بھی صحیح باتیں سنیں کیونکہ پڑے لکھیں آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے پاس چیز بن کباب ہے بن کباب ہے فرائز ہیں رول ہیں لمکہ ہے فلیور لسی ہے اور کباب ہوتے ہیں چکن کٹلس ہر چیز کا الگ الگ ریڈ ہے 50 روپیز سے سٹارٹ ہے تقریباً 300 روپے تک کی ہر چیز ہے بہت میڈیوکر گرائپ کے ریڈ سکتے ہیں مطلب اور ہائیجین کا بہت خیال رکھا ہے رینون برینڈ یوز کر رہے ہیں بڑے بڑے نام کے آئلز جو ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایرانی تیل یا کھولا تیل یوز کر رہے ہیں کیچپ مائنیز چٹنی سب ایچ ان ایوریتنگ جنون اور کسی چیز میں پانی نہیں ہے اور ہائی کالیٹی یوز کر رہے ہیں تو اور ٹائمنگ ہماری ہے آج چونکہ ابھی سندھ گورنمنڈ نے جو ہے تھوڑا سا رسٹکشنز لگائی ہیں تو ان کو بھی مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے ٹائمنگ رکھی ہے تین سے رات گیارہ اور جمعہ علی دن ہم ہارف ڈے کرتے ہیں نارملی ڈیز میں جب یہ رسٹکشنز ہٹ جائیں گی تو اثر کے بعد سے لے کے رات گیارہ بجی تک جمعہ علی دن ہارف ڈے بالکل آپ یہاں پر آ سکتے ہیں گوگل میں اگر آپ سرچ کریں پانچ سات بیس تو آپ کو مل جائے گا ایک تاریخ کو یہاں پر جو ہے اپنی جو ہے پہچان بنایا پانچ سات بیس دراصل وہ تاریخ ہے جب یہ فوڈ کارٹ سٹارٹ ہوا تھا آپ چاہیں تو یہاں پر آکے ٹرائے کر سکتے ہیں بہت شکریہ